بسم اللہ قبر پر جانے اور وہاں دعا کرنے کے ایسے ذابطے بنا دیئے ہیں کہ آدمی شرک سے محفوظ ہو جائے اس طرح اولیاء اور صالحین کی محبت اور عقیدت میں غلو سے امت کو باخبر فرمار دیا ہے محبت میں غلو سے اجتناب اولیاء اور صالحین کے عقیدت میں غلو سے خبردار کیا گیا اس لیے کہ ان کی عقیدت میں غلو ہوتے ہوتے ان کی عبادت ہونے لگتی ہے ارشاد نبی ہے غلو سے بچو اس لیے کہ تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے وہ دین میں غلو کرنے ہی کی وجہ سے ہلاک اور برباد ہوئے ہیں ایک اور جگہ ارشاد ہے میری تعریف میں غلو اور مبالغہ نہ کرو جیسے کہ نصارہ نے ابن مریم کی لی کیا اس لیے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں لہذا مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی پکارو پکی قبروں کو بنانے کی ممانعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پکا بنانے سے منع فرمایا ہے جیسے کہ حضرت ابو الحیاج الاسدی سے روایت ہے آپ کہتے ہیں کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا کیا تمہیں میں ایسی مہم کے لیے نہ بھیجوں جس مہم کو پورا کرنے کے لیے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا جہاں کہیں کوئی مجسمہ نظر آئے اسے توڑ ڈالو اور جہاں بھی اوجی قبر دیکھو اس کو برابر کر دو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پکا بنانے اور اس پر امارت وغیرہ تعمیر کرنے سے سختی کے ساتھ رکھا ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پکا بنانے اس پر بیٹھنے اور اس پر چھت تعمیر کرنے سے منع فرمایا ہے قبرستان میں نماز کی منعی قبروں کے پاس نماز پڑھنے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض وفات میں مبتلا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر اپنی چادر موہ پر ڈالتے رہتے جب اس سے تکلیف محسوس کرتے تو کھول دیتے اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود اور نصارہ پر اللہ کی لانت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس چیز سے خبردار فرما رہے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطشہ تھا کہ لوگ اسے مسجد نہ بنا لیں مسجد فرمایا اچھی طرح سن لو کہ تم سے پہلے کی قومیں اپنی انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیتی تھی خبردار قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا میں تمہیں اس چیز سے روک رہا ہوں قبروں کو مسجد بنانے کا صاف مطلب ہے قبروں پر نماز پڑھنا چاہے اس پر مسجد نہ بھی ہو لہٰذا وہ جگہ جو نماز کے لیے خاص کی جائے گی وہ مسجد ہو جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری زمین میرے لئے سجدہ گاہ اور پاکیزہ بنا دی گئی ہے تو جیسا کی قبر پر نماز پڑھنا منا ہے تو یہ اور زیادہ برا ہے کہ وہ قبر مسجد کے اندر ہو اکثر لوگوں نے ان احکامات کی مخالفت کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے روکا ہے ان کا ارتکاب کیا ہے اس طرح وہ شرک اکبر میں مبتلا ہو گئے ہیں انہوں نے قبروں پر مساجد مزارات اور مقابر بنا دی ہیں اور ان پر شرک اکبر کے عمال ہو رہے ہیں نظر و نیاز ہو رہے ہیں قبر والوں سے منت اور مناجات اور دعا اور استغاثہ سب کچھ ہو رہا ہے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص پہلی صدی سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور لوگوں کی موجودہ عمال کے درمیان موازنہ کرنے کی کوشش کرے تو وہ دیکھے گا کہ دونوں چیز میں بہت بڑا فرق ہے اور یہ چیز ایک دوسرے کے مخالف ہے جس کو کبھی ایک نہیں کیا جا سکتا دراصل وہ شخص دو ایسی چیزوں کا جمع کرنے والا ہوگا جو کبھی جمع نہیں ہو سکتی اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزار کے پاس نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے لیکن یہ لوگ وہاں ضرور نماز پڑھتے ہیں انہیں قبر پر یا اس کے پاس مسجد بنانے سے روکا ہے لیکن یہ وہاں ضرور مسجد بناتے ہیں بلکہ انہیں مشاہد اور یادگار کا نام دیتے ہیں تاکہ انہیں اللہ تعالیٰ کے گھر کا مد مقابل بنا دیں قبروں پر چراغ جلانے سے روکا ہے لیکن یہ لوگ ضرور قبرستان میں چراغاں کرتے ہیں بلکہ قبر پر چراغاں کے لیے جائدات تک وقف کر دیتے ہیں قبرستان یہ قبر سے متعلق جشن منانے یا خوشی کا دن منانے سے سختی کے ساتھ روکا گیا ہے لیکن یہ حضرات بلکل عید اور بقرعید کی طرح مقابل اور مزارات میں عید جشن اور عرص مناتے ہیں قبروں کو برابر کرنے کا حکم ہے جیسا کہ حضرت ابو الحیاج الاسدی سے روایت ہے ان کا کہنا ہے کہ حضرت علی ابن عبی طالب رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا کیا میں تم کو اس موہم کے لیے نہ بھیجوں جس موہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا وہ یہ کہ جہاں کہیں کوئی تصویر دیکھو مٹھا دو اور جہاں کہیں کوئی اوچی قبر دیکھو اسے برابر کر دو آج کا یہ پارٹی ہی ختم ہوتا ہے نزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ